ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹوارڈ چینل ایوریون امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں اور میری امی بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں جیسے کہ پچھلے بلوگ میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں اور ممی جو ہیں وہ دیرہ سٹی سنٹر جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ہم دیرہ سٹی سنٹر جو ہے وہ دکھائیں گے تو لے جی دیرہ سٹی سنٹر ہم یہاں پہنچ چکے ہیں دیرہ سٹی سنٹر جو ہے وہ بلکل اس کے سامنے موجود ہے یہ دیرہ کا بہت فیمس شاپنگ مال ہے جی اور یہاں پہ دنیا کے تمام فیمس برینڈز جو ہیں وہ موجود ہیں ان کی شاپس یہاں پہ موجود ہوتی ہیں تو آج جو ہے ہمارا شاپنگ دے ہے تو دیرہ سٹی سنٹر ہم اس لئے آئے ہیں تاکہ یہاں جو ہے نا تھوڑے سے برینڈز کی شاپنگ کی جائے کیونکہ یہاں سے کافی اچھے پرینڈز آرام سے مل جاتے ہیں یہاں یہ رستے میں چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں سویٹس کی اور پرفیومز کی بہت اچھی ہیں بلکل بہت اچھی لگتی ہیں یہ رستے میں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آتی جاتی ہیں یہ شاپس یہاں پہ شاپس بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو آئے آپ کو میری فیورٹ شاپ آلڈو جو ہے وہ دکھاتی ہوں آلڈو پہ مجھے ہیل والے شوز بہت پسند ہوتے ہیں جب بھی مجھے ہیل والا شوز چاہیے ہوتا ہے تو میں آلڈو پہ ضرور آتی ہوں اور یہاں سے لیتی رہتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت خوبصورت چمک کے ساتھ اور گلیمرس ورائٹی موجود ہوتی ہے اگر آپ گلیمرس نہ بھی لینا چاہو تو یہاں پہ کیجول ورائٹی بھی موجود ہوتی ہے صرف شوز نہیں یہاں پہ پرس بھی بہت ہی اچھی ہیں بہت خوبصورت پرس ہیں اور کافی اچھی ورائٹی بھی یہاں موجود ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کیجول پرس لینا چاہو تو وہ بھی ہے اور پارٹی پہ لے کے جانے والے بھی پرس اور کلچ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور کافی اچھے اچھے رنگ ہیں یہاں پہ اور کافی اچھی ہائی ہیلز بھی یہاں پہ جو ہیں وہ مل جاتی ہیں ترہ ترہ کی یہاں ورائٹی موجود ہے صرف ایک قسم کے کمفرٹیبل چوز نہیں بلکہ ہر طرح کا پارٹی ویر بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے دبیہ میں آج کل ہر برینڈ پہ بہت سیل لگی بھی ہے 40 to 50% سیل ہے ہاں جی اور اسی لئے ہم نے بھی سوچا کہ سیل کا فائدہ اٹھایا جائے اسی لئے میں نے اور ممی نے جو ہے اچھے نم سے شاپنگ کی ہے یہ ہمارا فیوریٹ برینڈ ہے مجھے بھی اچھے نم بہت پسند ہے ہاں بلکل اور بھی ہمارے جو فیوریٹ برینڈز ہیں وہ کسی اور ویٹیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ ہمیں کس کس پرینڈز ہیں شاپنگ کرنا پسند ہے تو یہاں ہم آگے ہیں مین ہال کی طرف جو کہ بہت بڑا روشن ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ بھی موجود ہے کافی شاپس بھی موجود ہیں یہ ریسٹورنٹ ہم نے سوچا کہ یہاں سے ہم کھانا کھا لیتے ہیں دا کافی کلپ اس کا نام ہے کیونکہ چل چل کے کافی تھکے تھے اور بھوک بھی لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی بریک لی جائے اور لنچ کر لیا جائے تو یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا میں نے فیشن چپس کھائے ہیں اور ساتھ جو ہے نار کا جوس آڈر کرایا تھا میں نے ہیلڈی فوڈ مگوایا یہ ممی کہا جی ہیلڈی فوڈ جو کہ اچھا ہی لگ رہا ہے اور کافی ہیلڈی معلوم ہوتا ہے تو بس کھانا کھانے کے بعد ہم اپسٹیرز آگئے تھے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اور روشن مال ہے یہ کیونکہ اس کا نقشہ جو ہے وہ مال آف دے ایمریٹس کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور یہاں کی صفائی کا انتظام بھی بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ صرف شاپس ہی نہیں بلکہ بیکری وغیرہ بھی ہے اس کا فوڈ کورٹ کسی دن آپ کو کسی اور بلوگ میں ضرور دکھاؤں گی یہاں پہ ایک ہمارا جو پاکستانی فیمس پرینڈ ہے کھارڈی اس کی بھی برانچ یہاں پہ کافی بڑی موجود ہے دوبے میں مال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ صرف روشن اور صاف سترے ہی نہیں بناتے بلکہ یہاں کی ڈیکوریشن پہ بھی بہت زیادہ یہ دھیان دیتے ہیں یہ گرین پتے ہیں بہت خوبصورت پہ چھت پہ جو ڈیکوریشن تھی بہت اچھی تھی تو آپ کو اس کے واش روم بھی چیک کراتی ہوں کیونکہ صرف مال ہی نہیں قابل تعریف بلکہ واش روم بھی بہت بڑے تیار کیے گئے ہیں اسی لئے میں نے یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لئے لی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکے کہ کتنے بڑے اور خوبصورت اور صاف سترے واش روم ایڈیا یہاں پہ نے بنایا ہے یہ ڈیرہ سٹی سینٹر سے ہم نے جو اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ایک ہوتا ہے بڑا زبردست سینٹر پوائنٹ اس سے ہم نے شاپنگ کیا ساری سردیوں کے کپڑے لیا ہے اور ریسز لیا ہے اور پرس لیا ہے اور بڑا مزہ آیا ہے بڑا زبردست اچھی شاپنگ ہوئی ہے بڑی یہ پرس اپنے زبردست آئی ہے اور ابھی ہم تھوڑا ستھکے تھے تو پاس اب جاتے ہیں ویڈیو میں انٹ کرتی ہوں دیرہ سٹی سینٹر میں نے آپ کو دکھایا امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور ممی شاپنگ کر کر کے کھا گئی دیرہ سٹی سینٹر ہے یہاں سے بڑی سٹی سینٹر ہے اور بہت اچھا رہے ہیں اور بہت شاپنگ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ٹائم جا پیس موسیقی 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 موسیقی